اے بی ایف اے گروپ سے حسیب اباسی آپ سے مخاطب ہوں بلیو ورڈ سٹی اسلام آباد کے سی اے جناب سعید نظیر صاحب چودر ندیم عجاز صاحب چودر نعیم عجاز صاحب جناب راجہ ساکب صاحب جناب صرف راز گندل صاحب اس پوری ٹیم کی ایک محنت اور اس کا ایک نتیجہ اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے بلیو ورڈ سٹی کے سی اے جناب سعید نظیر صاحب خود آپ کو سنا رہے ہیں اس انٹرویو میں ریڈیو بھی دیکھئے لیکن اصل مقصد آپ کو یہ ریکارڈنگ سنانا ہے سی اے جناب سعید نظیر صاحب بلیو ورڈ سٹی اسلام آباد کے سوجہ سے سنیے گا جن لوگ انہیں یہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تاکہ ان کو آئیڈیا ہو جائے عزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلو ورڈ سٹی سے محبت کرنے والے تمام ممبران وڈیلر برادری بشمول پلاتینیم ڈیلرز اور ماسٹر ڈیلرز اور وہ ڈیلر برادران جو بلو ورڈ سٹی کے لیے شب و روز خصوصی ایفرٹس کر رہے ہیں ان سب کی محبتوں کو عقیدت پرہ سلام الحمدللہ آج ہم خوشی سے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اوورسیز کے ڈسکاؤنٹ ریٹس تمام آفیسز سے اور ڈیلرز کے پاس سے ہم اس کی بوکنگ ریزرویشن ریجسٹریشن کلوز کر چکے میں ہیں اور الحمدللہ فول ریٹس پر اب اوورسیز کا انٹوڈکشن مارکٹ میں سیکسیسفلی کیا جا چکا ہے اور امیزنگلی ایک انڈ یوزرز کا سلاب مارکٹ میں امرڈ آیا الحمدللہ آج ہم خوشی سے بلو ورڈ سٹی اور میں سمیتا ہوں کہ یہ فیکٹ اس وجہ سے رونما ہوا ہے کہ کووڈ نائنٹین اب پاکستان میں اختتام پر ہے اور کووڈ نائنٹین کے ختم ہوتے ہی انڈ یوزرز جنہوں نے چھ سات مہینے سے اپنی سیونگز اکٹھی کیمی تھی وہ اب مارکٹ میں لے کے they are looking for investment into real estate especially considering the fact that our respectful prime minister صاحب has announced a relief for the real estate sector he has announced an amnesty for the real estate sector اور بہت سارے taxes میں چھوٹ دے دی گئی ہے جس کے بعد real estate پہ ایک خصوصی فوکس public کا ہو گیا ہے investors کا ہو گیا ہے overseas investors کا ہو گیا ہے so every one is willing to invest into the real estate market of Pakistan اور overseas سے بہت سارا سارے پیسے کا inflow ہے تو اسی کو متنظر رکھتے ہوئے ہم بہت ساری خوشخبریاں overseas بلوگ کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں overseas کی location کے حوالے سے overseas کے ballot کے حوالے سے اور overseas میں additional amenities ہیں جو اس کو distinguish کریں گی from the rest of the project وہ ہم انساءاللہ آپ سے بہت جلد شیئر کرنے جا رہے ہیں اور یہ شیئر ہم آپ سے بہت جلد ایک پروگرام جو dealer community نے آپس میں get together رکھا ہے اور اس میں company management کو مدھو کیا ہم انشاءاللہ اس میں یہ ساری ڈیویلمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں کہ سپٹیمبر میں بلو ورلڈ سٹی آپ کے لئے ایک ایک ایسا سرپرائز لے کے آرہی ہے جس کے رونما ہونے کے بعد آپ کا پروجیکٹ نیشنلی بھی ایک فیمس پروجیکٹ ہوگا انشاءاللہ جو کہ پہلے ہی ہے لیکن اس کی سمجھ لیں کہ اس حجم میں دس سے پندرہ گنا مزید اضافہ ہونا جا رہا ہے اور اس کے بعد انٹرنیشنلی بھی جتنی overseas community ہے وہ آپ کے پروجیکٹ سے واقف بھی ہوگی آشنا بھی ہوگی اور اس میں investment بھی کرنا چاہے گی اور یہ ایک انشاءاللہ ایسا ہی event ہے جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جس کو اس کو پروجیکٹ کا نہیں پتا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں میری ناکس رائے کے مطابق کہ اس financial revolution کا جسے ہم blue revolution کہتے ہیں اس کا حصہ اس کے evolution process کا حصہ ہر کوئی بننے کو بتاب ہوگا انشاءاللہ تو یہ ساری details ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ 17 اغسط والی dealers program میں شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید یہ بتاتے چلیں کہ الحمدلہ سپٹیمبر میں ہم blue مسجد کی جو ground breaking ہے یا foundation laying سارے money ہے وہ بھی ہم ایک massive scale پہ انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں بھی آپ سب کو بش سمیت میمبران مدو کیا جائے گا ہم اس میں دس سے پندرہ ہزار لوگوں کا crowd expect کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں کامیابی سے اس کو execute کرنے کی توفیق دیں اور تمام جو government کے اس حوالے سے یہ gatherings کے حوالے سے protocols ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس میں خوش اسلوبی سے follow کریں وہ بہت جلد ہم آپ سے وہ ڈیٹیلز بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ یہ پروگرام اور اس کا جو انعقاد ہے ایک مگا سکیل پہ وہ کرنے کو ہم جا رہے ہیں اور اسی پروگرام میں ہم جو ہارس میکسکوٹس کا پہلا حصہ ہے جو اس وقت تکمیل کے 70-80% مرائل دائے کر چکا ہے انشاءاللہ ہم اس کو بھی پبلک ویوئنگ کے لیے اپن کر دیں گے انڈیٹ ویوئنگ کے لیے انڈیٹ دیٹو بھی ایک ریکاود پولر اور بلو والد سٹی میں ان ہارس میکسکوٹس کا بننا یہ ون ٹونٹی فائی فیٹ پہ گنیز بوک اپ والد ریکارڈ کے لیے اگنیا ریکارڈ اچیف کرنا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان سے ایک ٹرافک پولر ہوگا اور انٹرنیشنلی بھی جو لوگ آئیں گے وہ ضرور آپ کے اس پروجیکٹ پہ آکے اس مانیومنٹ کو وزٹ کرنا چاہیں گے اور انشاءاللہ ہم وارٹر پاک کے حوالے سے بھی سیپٹیمبر کے اند تک انشاءاللہ وارٹر پاک پہ مقاعدہ کام کا آغاز کر دیا جائے گا اور اس کی تفصیلات بھی آپ سے انشاءاللہ ہم سترہ کو شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ جو جنرل باک کا بیلٹ ہم آلڈی اناؤنس کر چکے ہیں اور اس کا پوزیشن دینے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی جو دیولپمنٹ سب تک ہو چکی ہیں جو ہمارا لی اوٹ پلان مٹیریلائز ہو چکے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم تفصیلات آپ کے ساتھ سترہ کو شیئر کریں گے سو بی دیر ایبری باڈی اور باکل آپ انشاءاللہ الحمدلہ بلو ورڈ سٹی نے پہلے بھی ایک ہسٹری رکم کی ہے اور انشاءاللہ اب ہسٹری کا ٹین ٹو ہنڈر ٹائمز ایک میسیف سکیل پہ ری انٹروڈکشن کہہ لیں تاریخ تپارہ رکم کرنے لگی ہے یہ کہہ لیں وہ الحمدلہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور اس میں ہم سب کو آپ سب کی دعاوں کی بھرپور ضرورت ہے اور آپ سب کے ساتھ کی بھرپور ضرورت ہے اور میں آپ سے ترخواست کروں گا کہ ہم سب کے لئے دعا کیا کریں کہ ہم جو وعدے لوگوں سے کر رہے ہیں وہ اللہ پاک اسی دنیا میں ہمیں وفا کرنے کی توفیق دے اور اس کے سمرات ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکیں اور بائزت اس دنیا سے ہم رخصت ہوں اور وہ اللہ پاک اس دنیا میں کیے کہ وعدے جو ہمیں وفا کرنے کی توفیق دے وہ ہمارے آخرت میں بھی نجات کا باعث بنے اور میری یہ ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم سے کوئی اپنا کام لے لے اس پروجیکٹ کو اسلامی دنیا کے روائیول کی پاکستان کے روائیول کی پاکستان کے فیننشن روائیول کی بنیاد بنا دے ہماری جان مال عزت عبرو سب کچھ اس حوالے سے حاضر ہے اللہ پاک قبول فرمائے آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہے جزاکاللہ خیر